اسلام علیکم آئی ہوپ آفیٹ این فائن ہوں گے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج کی ویڈیو ایک وائٹننگ سکن پالش اور فیشل کیٹ کا رویو ہے پالرز میں سکن پالش اور فیشلز کافی ایکسپینسیو کیے جاتے ہیں وہ گرلز جو پالر افورڈ نہیں کرتی وہ گھر بیٹھے اس کمپلیٹ پیکج سے اپنا فیشل یا پھر پالشنگ کر سکتی ہیں آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے اور اس میں کیا کیا پرڈکٹ شامل ہیں یہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے آپ کو چاہیے اس طرح کا باول جس میں آپ اپنی پالشنگ تیار کریں گے اور آپ نے اس کٹ میں سے یہ ریڈ پیکنگ والی وائٹننگ بلیچ کریم لے لینی ہے اگر آپ نے صرف ایک چہرے پر اپلائے کرنا ہو تو آپ اتنی کوئنٹی لیں گے جتنی کہ میں لے رہی ہوں اس کی پیکجنگ بہت اچھی ہے اوپن کریں تو سیل بھی دی گئی ہے اور یہ کمپلیٹ پیکج بہت افورڈبل ہے جی تو وائٹنگ بلیچ ایڈ کرنے کے بعد جو چیز آپ نے نیکسٹ اس میں شامل کرنی ہے وہ ہے سکین پالش وائٹننگ شائن انہینس اور یہ کمپلیٹلی تیار ہے مطلب اس میں شائنر سودنگ لوشن سب ایڈڈ ہیں آپ کو الگ سے اس میں کچھ بھی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی فرگرنس بالکل ایسی ہے جیسے سٹرابیری شیک کی ہوتی ہے بلیچ کریم اور سکین پالش کو ایڈ کرنے کے بعد آپ اس میں شامل کریں گے بلیچ پاودر اور اگر آپ کو زیادہ بلیچ کرنی ہے تو آپ پاودر کی کوئنٹریز زیادہ رکھیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین نیٹ ہو جائے لیکن بال گولڈن نہ ہو تو پھر آپ اس کی کوئنٹریز تھوڑی سی کم ایڈ کریں گے آپ نے ان تینوں چیزوں کی اچھی طرح مکسنگ کرنی ہے تاکہ یہ اپلیکیشن کے لیے تیار ہو جائیں پالشنگ یا فیشل کا مقصد آپ کی سکین میں موجود ایمپیورٹیز اور ڈرٹ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے اگر آپ کی سکین فریش اور کلیئر نہ ہو تو ایکنی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور چاہے آپ جیسا بھی میک اپ کر لیں فلالس لوک کریئٹ نہیں کر سکتے اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی سکین کو نیٹ اور کلین رکھیں اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد آپ نے اپنے سکین پالش کو اپنے فیس اور نیک پر برش کی مدد سے اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے یہ سکین پالش مجھے کافی اچھا لگا ایک تو اس میں جو اور پرڈکٹس ہیں ان کی فریگرنس بہت اچھی ہے اور جو دوسرے اس کے پرڈکٹس ہیں میں ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں اور آپ نے سکین پالش کو اپلائے کرنے کے ٹین منٹس بعد کوشش کرنی ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سے برش لے کر اپنے پالش کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں اسے یہ ہوگا کہ آپ کی پالشنگ کا ریزلٹ بہت اچھا آئے گا اور آپ کی جو بلیچ کریم ہے وہ آپ کی سکین پر ایک دفعہ دوبارہ سے روپیٹ ہو جائے گی 10 to 15 منٹس کے بعد آپ نے اپنا سکین پالش اچھی طرح سے ریموو کر لینا ہے اور اپنی سکین کو اچھی طرح سے کلین کر لینا ہے اپنی سکین کو اچھی طرح سے نیٹ اور کلین کر لینے کے بعد آپ نے اپنی سکین کی کلنزنگ کرنی ہے اور اس فیشل کٹ میں جو کلینزر موجود ہے وہ جیل فارم میں ہے اور انٹی آئل ہے اور اس کی فراغرنس بلکل سٹیپ سیلز جیسی ہے آپ نے تھوڑی سی جیل لے کر اپنے نیک اور چہرے پر جنٹلی سرکلر موشن میں مساج کرنا ہے جتنا زیادہ اچھا آپ مساج کریں گے آپ کی سکین پالش کا ریزلٹ اتنا ہی اچھا ہے گا اورگینک فیکٹری کا یہ کلینزر مجھے کافی اچھا لگا اس کو اپلائے کرنے کے بعد فیل ہوتا ہے آپ کی سکین کافی نیٹ ہو جاتی ہے اور فریش ہو جاتی ہے کلینزنگ کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ نے اپلائے کرنا ہے یہ ٹونر اور جیسا کہ اس کی پیکیجنگ پر بھی بتایا گیا ہے اوپن پورس ٹونر تاکہ کلینزنگ کے بعد ہمارے پورس اوپن نہ رہیں کورٹن بال کو ٹونر میں ڈیپ کر کے سپیشلی ان ایریاز پر اپلائے کریں جہاں آپ کو اوپن پورس کا ایشو ہے ٹونر کر لینے کے بعد آپ نے اپلائے کرنا ہے یہ سکرب اور یہ وائٹننگ مینی بیڈ سکرب ہے اور اس کے بیڈز واقعی بہت زیادہ چھوٹے ہیں لیکن جب آپ اس سے سکربنگ کرتے ہیں آپ کی سکن کافی حد تک فریش ہو جاتی ہے سکربنگ کر لینے کے بعد جب آپ اس کو ریموف کرتے ہیں تو ایک دم سے وائٹننگ گلو فیل ہوتا ہے جی سکربنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے وائٹننگ ریلیکسنگ مساج کریم سے مساج کرنا ہے اس کی فریگرنس بلکل ڈرما کاؤس کے گاوہ سکرب جیسی ہے لیکن یہ مساج کریم میں بہت اچھا ٹیکسچر ہے اس کا بہت اچھی کونسسٹنسی ہے جب آپ مساج کرتے ہیں واقعی آپ کی سکن کو کافی ریلیکسنگ فیل آتا ہے اپنی سکن کو ایک اچھا ریلیکسنگ مساج دینے کے بعد آپ نے اپلائے کرنا ہے وائٹننگ انٹینس رپیئر ماسک جی تو اب بات کر لیتے ہیں میرے ایکسپیرنس کی تو یہ ٹو ان ون کٹ بہت امیزنگ ہے اور ورث وائنگ ہے میں نے اس کٹ کو جسٹ سکسٹین ہنڈرڈ میں پرچیس کیا لیکن اگر آپ پالرز کے لیے لینا چاہتے ہیں تو پالرز سائز میں بھی اویلیبل ہے اور اگر آپ صرف سکن پالش لینا چاہتے ہیں جسٹ بلیچ کریم اور بلیچ پاودر تو وہ بھی آپ کو الگ سے مل جاتا ہے جی تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ